پسیر مبارک کو شیشی میں بھر دیا فرمایا کہ تمہاری بیٹی جس کی شادی ہے دلہن کو کہنا کہ اس پسینے کو اپنے جسم پر مل لیا کرے جب جب خشکو کی ضرورت آ جائے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو سے ہی صحابہ اکرام سمجھ جاتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس گلی سے تشریف لے گئے اور چودہ سو سال کے بعد آج بھی سچا عاشق مدینہ کی گلیوں میں جا کر یہ محسوس کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کا ان گلیوں سے آنا جانا ہوتا تھا سو دوستو اسی پر ایک بیان ہے مولانا عبد الحبیب الطری صاحب کا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم آتھر سے اور ان کے پسینے مبارک سے کیسے کیسے خوشبو نکلتی تھی وہ بیان پہلے سنیں قارد و عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا کب کب کہاں کہاں اور کیسے کیسے کام آتا ہے اور اس کی اس کی گونج اور اس کی مہک کہاں کہاں تک پہنچتی ہے کہ صحبہ اکرام علیہ و ردوان فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ درود پاک پڑھتا ہے تو فرشتے آسمان پر اس کی خوشبو کو محسوس کرتے ہیں یعنی درود پاک کی خوشبو ایسے نکلتی ہے کہ آسمان تک اس کی خوشبو جاتی ہے ابھی ہمارے یہ بھائی ماشاءاللہ خوشبو پھیلا رہے ہیں محفلوں میں نارملی اس طرح خوشبو پھیلائی جاتی ہے اچھا لگتا ہے ہم اتر بھی لیتے ہیں تو کہتے ہیں ایسا اتر دو کہ دیر تک رہے اور دور تک خوشبو جائے مگر ایسا کوئی اتر نہیں ہے کہ میں زمین پر بیٹھ کر اس اتر کو لگاؤں اور فرشتے آسمان پر سونگنے لگ جائے درود پاک وہ ہے جس کی خوشبو فرشتے آسمان پر محسوس کرتے ہیں اور صحابہ اکرام کہتے ہیں پھر فرشتے سمجھ جاتے ہیں کہ فلا مقام پر نبی پاک علیہ السلام کا کوئی امتی ہے جو ان پر درود پاک پڑھ رہا ہے اب ذرا غور کیجئے کہ سرکار دوالم علیہ السلام کے ذکر کی برکت ایسی ہے اب جو درود پڑھے اس کی خوشبو آسمانوں تک پہنچ جائے تو جو درود پڑھنے کا عادی ہو اس کی دنیا اور آخرت کیوں نہ محک جائے گی تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ قبر بھی محکی رہے زندگی بھی محکی رہے تو درود پاک کی کسرت کیجئے اور کیوں نہ خوشبو نکلے ہے کس خوشبو والے آقا کا ذکر آج کل ہمیں بہت زیادہ عطر لگانے کی ضرورت پڑھ رہی ہے بہت پسینہ نکل رہا ہے ٹھیک ہے نا میں اور آپ ذرا سمجھئے گا بات میں اور آپ کیوں خوشبو لگاتے ہیں what is the reason کبھی سوچئے گا کہ میں اور آپ جب بھی خوشبو لگاتے ہیں چاہے وہ عطر ہو چاہے وہ اسپری ہو چاہے وہ باڈی پہ ہم کوئی بھی خوشبو لگائیں اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنے پسینے سے نکلنے والی بدبو سے بچنا چاہتے ہیں یا تو مجھے اس bad smell نہ آئے یا میرے ساتھ کوئی بیٹھے تو اس کو تکلیف نہ ہو اس لئے ہم خوشبو لگاتے ہیں اب ذرا سمجھئے گا جس چیز سے بچنے کے لئے ہم خوشبو لگاتے ہیں اللہ کریم نے سرکار دعالم علیہ السلام کو ایسا باکمال بنایا کہ نبی پاک کا پسینہ مشک سے زیادہ خوشبو دار ہے یعنی میرے اور آپ کے پسینے سے بچنے کے لئے ہم خوشبو لگاتے ہیں اور سرکار دعالم علیہ السلام وہ باکمال ہستی ہیں کہ جن کا خود پسینہ بزات خود وہ ایسا خوشبو دار ہے کیسا خوشبو دار ہے دیکھیں میں ہم جب یہاں آ رہے تھے تو میرے ساتھ ایک اسلامی بھائی تھے وہ فون پہ پوچھ رہے تھے کہ یہ ہال کہاں ہے ایڈریس بتائیے یا تو بندہ فون پہ بتاتا ہے یا آج کل تھوڑا ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے تو لوگ لوکیشن بیج دیتے ہیں اب خوشبو والے بھائی سے گزاری شیکہ ہم اس کا مجھ پہ نہ خوشبو برسائیں ورنہ مجھے میرے گلاسز صاف کرنے پڑیں گے باقی محفل پر تو میں عرض کر رہا تھا کہ اب لوکیشن کا زمانہ آگیا ہے لوگ لوکیشن بھیج دیتے ہیں کہ بھائی آپ اس لوکیشن پر آ جائیں ٹھیک ہے اب صحابہ اکرام علی بردوان کے زمانے میں ساڑھے چودہ سو سال پہلے تو انٹرنیٹ نہیں تھا نا لوکیشن کا سسٹم نہیں تھا مگر آپ کو بتا ہے صحابہ اکرام کے پاس بھی ایک نیویگیشن سسٹم تھا ان کے پاس بھی ایک لوکیشن سسٹم تھا اور وہ سسٹم یہ تھا کہ حدیث کی کتابوں میں لکھا کہ جب کسی کو یہ معلوم کرنا ہوتا تھا کہ نبی پاک علیہ السلام کہاں گئے ہیں کدھر تشریف فرما ہیں تو وہ راستے پر آ کر گلی پر آ کر خوشبو سومتے تھے خوشبو بتاتی تھی آقا یہاں سے گزر کر گئے ہیں ہاں بریلی کے تاجدار ابان عیش کو محبت لکھتے ہیں کیا مہکتے ہیں مہکنے والے کیا مہکتے ہیں مہکنے والے بو پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے امبر زمین عبیر ہوا مشک تر غبار ادنا سے یہ شناخت تیری رہ گزر کی ہے اچھا یہ تو صحابہ اکرام کے پاس تھی نا نیوی گیشن نبی پاک کا دور تھا آقا کی خوشبو سمل کیا کرتے تھے مگر مزے کی بات بتاؤں ایسی خوشبو تھی میرے آقا کی کہ آج چودہ ساڑھے چودہ سو سال گزر گئے ہیں مدینے سے یہ ہو کر آئے ہیں ان سے پوچھ لیجئے جس نے مدینہ دیکھا ہے اس سے پوچھ لیجئے سچی بات یہ ہے کہ ناک عشق والی ہونی چاہیے وائرس نہیں ہونا چاہیے تھوڑے دنوں پہلے بھی وائرس آیا تھا نا وائرس آیا تھا سونگنے کی بھی جو ہے وہ سلائیہ چلی گئی تھی ٹیسٹ کا بھی مزہ نہیں آرہا تھا وہ کووڈ وائرس تھا کچھ لوگوں کو ساری زندگی وائرس لگا ہوا ہے ان کو مدینے کی خوشبو نہیں آتی لیکن اگر عشق رسول والی ناک ہو عشق رسول کی آنکھ پر پٹی بانگ کر اسے مدینے لے جاؤ وہ بتائے گا یہ ہوائیں اور ہیں وہ بتائے گا یہ فضائیں اور ہیں شاعر کہتے ہیں نا ارسا ہوا تیبا کی گلیوں سے وہ گزرے ہیں اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی آج بھی گلیاں مہک رہی ہیں بلکہ مدینے کو تو چھوڑیے مکہ سے مدینے جائے نا ابھی مدینہ قریب آنے لگتا ہے نا تو ہواوں کا رنگ بدلنے لگ جاتا ہے فضاؤں کی چاشنی بدلنے لگ جاتی ہے دل کی دھڑکن تیز ہونے لگ جاتی ہے جب بورڈ آتا ہے کہ تین سو کلومیٹر باقی ہے تھوڑی دیر بعد دھائی سو کلومیٹر باقی ہے جیسے جیسے مدینہ قریب آتا جاتا ہے اللہ اکبر دل کا رنگ بھی بدل جاتا ہے فضاؤں کی چاشنی بڑھ جاتی ہے وہ شاعر لکھتے ہیں نا کہ بات کیا ہے بات سبا اتنی کیوں معتل ہے بات کیا ہے بات سبا اتنی کیوں معتل ہے سبز 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 بد بد کو چوم کر چلی ہو سبز 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 بد کو چوم کر چلی ہو اسی مدینے میں گھر تھا ذکر مدینہ کرنا ہے نا آؤ سنتے ہیں صحابی رسول پیارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے کہتے ہیں حضور بچی کی شادی ہے خوشبو چاہیے عرب کے لوگ بڑی خوشبو استعمال کرتے ہیں جو مکہ مدینہ گئے انہیں دیکھا ہوگا آج بھی حرم کے آس باز بھی بڑی مہنگی مہنگی اتر کی دکانیں اور عجیب خوبصورت خوشبویں آتی ہیں لاکھوں لاکھ روپے کے وہ عطر اور جناب دوبان استعمال کرتے ہیں ماشاءاللہ اس زمانے سے یہ نبی پاک علیہ السلام کو بھی خوشبو بڑی پسند ہاں سنت ہے خوشبو اچھی خوشبو لگانا تو صحابی رسول آئے کہتے ہیں حضور بچی کی شادی ہے خوشبو لینی ہے اس زمانے میں غربت کے دن بھی تھے سبحان اللہ سرکارت و عالم علیہ السلام نے فرمایا کل آنا ایک کھلے مو والی شیشی لے کر آنا ساتھ ایک لکڑی کا ٹکڑا بھی لے آنا صحابی رسول دوسرے دن شیشی لے کر آگئے ہو سکتا ہے وہ ایکسپیکٹ کرتے ہوں کہ نبی پاک اس میں عطر ڈال کے دیں گے پیارے آقا اس میں خوشبو دے دیں گے واقعی خوشبو تو انعیت فرمائی میرے آقا نے مگر کائنات کی کمال کی خوشبو عطا فرمائی سرکارت و عالم علیہ السلام نے انہی صحابی کے سامنے اپنے ہاتھوں سے پسینہ مبارک نکالنا شروع کیا مزے کی بات یہ ہے سرکارت و عالم علیہ السلام کی بارگاہ میں پسینہ حاضری دینے بھی بہت زیادہ آتا تھا زیادہ حاضری ہوتی تھی پسینے کی تو پیارے آقا نے اپنے مبارک ہاتھوں سے پسینہ مبارک نکالا اور پسینہ مبارک کو شیشی میں بھر دیا اور فرمایا کہ تمہاری بیٹی جس کی شادی ہے دلہن کو کہنا کہ اس پسینے کو اپنے جسم پر مل لیا کرے جب جب خشکو کی ضرورت آ جائے اچھا اب وہی والی بات جب میں نے بیان کے شروع میں کہی تھی کہ جب بھی ہم اتر خریدتے ہیں پرفیوم لیتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں ایسا دینا کہ لانگ لاسٹنگ ہو اور مہک اچھی ہو دور تک جائے مگر آپ کوئی ایسا پرفیوم نہیں لا سکتے کہ آپ اپنے گھر میں پرفیوم لگائیں اور پورا گھر پورے شہر میں مہکنا شروع کر دے حدیث کے الفاظ ہیں بیت المتیبین خوشبووں والا گھر ہوا یہ اس دلہن نے وہ دلہن بھی کیسی وہ بیٹی بھی کیسی جس نے باپ کو یہ نہ کہا کہ ابباجان ہم نے تو اتر منگوایا تھا آپ پیارے آقا کا پسینہ لے آئے ارے آشکان رسول کا دور تھا ان کی تو کس بچ چبک اٹھی کہ سرور کائنات علیہ السلام نے اپنا پسینہ میری شادی کے لیے عطا فرمایا وہ دلہن پسینہ لگاتی ہے صرف دلہن نہیں مہکتی صرف کمرہ نہیں مہکتا ارے پورا گھر ایسا مہکتا ہے کہ پورے مدینے میں خوشبووں والے گھر کے نام سے بشور ہو اچھا میرے آقا کا ایسا موجزہ ہو اور میرے رضا کا کلم خاموش رہ جائے یہ ہو نہیں سکتا بریلی کے تاجدار لکھتے ہیں واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ حال حضرت کہتے ہیں واللہ قسم غا کر کہتے ہیں میرے آقا کا پسینہ کوئی مل لینا پھر کیا ہوگا واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلند پھول کیوں سرساب قدم ہے تنے سلطان زمن پھول لب پھول بدن پھول زکن پھول دہن پھول اللہ کریمہ میں مدینہ منورہ کی حاضریہ نصیب فرمائے تو درود پاک پڑھئے آپ کی زندگی بھی مہکے گی آپ کی قبر بھی مہکے گی انشاءاللہ آخرت بھی مہک جائے گی سو دوستو آپ نے بیان کو سنا یہ بیان اگر اچھا لگے تو ضرور شیئر کیجئے گا اور کمنٹ کر کے بھی بتائیے گا ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں تب تک اپنا خیال رکھیں خدا حافظ السلام علیکم ورحمت